بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم کاروانے اردو کا لیسن نمبر سکس سٹارٹ کریں گے اور ہمارا لیسن نمبر سکس ہے عابد کی توبہ عابد ایک لڑکی کا نام ہے اور توبہ کا مطلب ہے مافی مانگنا پیارے بچوں اس سبق کی ریڈنگ کروانے سے پہلے آج میں آپ کو اس سبق کی کہانی سناوں گی تو پیارے بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کو حدیث کہتے ہیں عابد ایک لڑکے کا نام ہے اور عابد بہت اچھا بچہ تھا بس اس میں ایک گری عادتی اسے دوسروں کو ڈرانا اچھا لگتا تھا عابد دروازے یا پردے کے پیچھے چھپ کر سب پھوڑ ڈڑاتا اور بہت خوش ہوتا ایک دن عابد کھلونوں کی دکان سے ربر کی بنی ہوئی جھوٹ موٹ کی چھپتلی خرید کر لائیا اور اپنی کاپی میں رکھ لی اس کی ایک دوست نے کام دیکھنے کے لیے کاپی مانگی تو عابد نے وہی کاپی دے دی چھپتلی کاپی سے اس بچے کی گود میں گر پڑی اور وہ ڈر گیا استانی صاحبہ نے عابد سے کہا اچھا تو یہ تمہاری شرارت ہے اگر میں چاہوں تو تمہیں سزا دے سکتی ہوں لیکن میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کسی مسلمان کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ دوسری مسلمان کو ڈرائے یہ بات سن کر عابد نے سب سے معافی مانگی اور آئندہ ایسی گلتی کرنے سے توبہ کر لیں تو پیارے بچوں کیسے ہو لگی آپ کو آج کی یہ کہانی اگر آپ سے بھی کوئی گلتی ہو جائے تو آپ بھی معافی مانگ سکتے ہیں اور آئندہ ایسی گلتی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اب میں آپ کو سبق کی ریڈنگ سٹارٹ کرواؤں گی عابد کی توبہ پیارے بچوں یاد رکھئے اللہ تعالی کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہا جاتا ہے عابد بہت اچھا بچہ تھا بس اس میں ایک بڑی عادت تھی وہ یہ کہ اسے دوسروں کو ڈرانے میں بڑا مزہ آتا تھا وہ کبھی دروازے یا پردے کے پیچھے چھپ جاتا جیسے ہی اس کا کوئی بھائی بہن کمرے میں داخل ہوتا مطلب اندر آتا وہ تھا کی ڈراؤنی آواز نکالتا بھائی یا بہن ڈر جاتے اور وہ کوئی خوش ہوتا ایک دن وہ سکول سے گھر آ رہا تھا راستے میں اسے ایک کلونوں کی دکان نظر آئے آج ہم صرف اسی پیچھ کی ریڈنگ کریں گے اور آپ یہاں پر اسی طریقے کے ساتھ 9-7 آج کی شورٹ ڈیٹ مینشن کریں گے آج ہم اس ریڈنگ کے بعد کاروانے اردو کا پیچھ نمبر 37 کریں گے پیچھ نمبر 37 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے اوپر آپ یہاں پر نائن لگا کر آج کی شورٹ ڈیٹ گھر کا کام اور جمعی رات مینشن کریں ہمارا ایک جو آج کا کام ہے یہ ہے کوائیٹ اور کوائیٹ میں آج ہم کریں گے واحد جمع جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آخری حرف کے بعد یہ اور نون گناہ لگاتے ہیں مثلاً بات پلس یہ اور نون گناہ is equal باتیں یعنی بات کے ساتھ لاسٹ میں جب ہم یہ اور نون گناہ لگاتے ہیں تو بات کی جمع بن جائے گا باتیں واضح رہے کہ تے کی شکل یہاں چھوٹی ہو جائے گی اب آپ اسی طریقے سے ان لفظوں کی جمع بنائیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارا پہلا واحد ہے رات عادت حرکت شرارت اور برکت اس طرح سے رات کی جمع بنائیں گے راتیں عادت عادتیں حرکت حرکتیں شرارت شرارتیں اور برکت برکتیں تو سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو ہمارا لاسٹ ورڈ ہے برکت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو واحد کی جمع میں نے آپ کو کر کے دکھائے ہیں اور آپ کی آسانی کے لیے لاسٹ میں ایک چیز آپ کو اور دکھا رہی ہوں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس لفظ ہے برکت اس کی جمع بنانے کے لیے آپ برڈ کا ورڈ بلکل ویسے ہی لکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس کاف کی چھوٹی شکل ہے اسی طرح کی طریقے سے ہم نے کاف کی چھوٹی شکل بنائی اور لاسٹ میں یہ ہمارے پاس ہے تے جیسے کہ آپ نے اوپر طریقے جو لکھا ہے اس میں پڑھا بھی ہے کہ یہاں پر ہم تے کی چھوٹی شکل لکھیں گے تے کی یہاں پر چھوٹی شکل بنائیں گے اور لاسٹ میں ہم نے یہ اور نون گنہ ایٹ کر دینا ہے تو یہ ہمارا بنجرے کا برکت کی جمع برکتیں اس طریقے کے ساتھ آپ نے باقی دیئے ہوئے سارے واحد کے جمع بنانے ہیں اسی پیج کے ساتھ ہمارا نیکس پیج ہے پیج نمبر 38 پیج نمبر 38 پر ہمارا بہت ہی ایزی سا واحد جمع سے ریلیٹیٹی کام ہے یہاں پر بھی آپ سب سے اوپر لائن لگا کر آج کی شورٹ ڈیٹ ہر کا کام اور آج کا دن مینچن کریں گے جیسا کہ سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوئے دی گئی مثال کی طرح واحد جملوں کو جمع میں تبدیل کیجئے مثال یہ اچھی بات ہے یہ جملہ جو ہے یہ ہے واحد جملہ اور نیچے لکھا ہوئے یہ اچھی باتیں ہیں یہ ہے جمع کا جملہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل پہلا لفظ ہمارا یہ اور یہ بلکل ایزیٹ ہم نے نیچے اتار دیا اچھی اور اچھی بھی لیکن یہاں پر ہمارے پاس جو لفظ ہے بات یہ واحد ہے اور یہاں پر ہم نے بات کی جمع لکھا باتیں اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے ہے اور ہے کی جمع ہے تو اسی طرح سے ہمارے پاس یہ نیکس ورڈ ہے یہ بڑی حرکت ہے یہ تمہاری شرارت ہے اس کی عادت اچھی ہے جیسا کہ یہ والا جملہ میں نے آپ کے لئے سولف کیا ہے اس کی عادت اچھی ہے یہ واحد جملہ ہے اس کو ہم نے جمع جملے میں تبدیل کرنا ہے تو ہم اس کو کڑیں گے اس کی عادتیں اچھی ہیں اور لاسٹ میں ہم ختمے کا نشان لگائیں گے اسی طرح سے میں نے آپ کے لئے اس کی نیچے والا جملہ بھی سولف کیا ہوا ہے سردی کی رات لمبی ہوتی ہے سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں اسی طریقے کے ساتھ آپ نیچے دیئے ہوئے جو جملے ہیں ان کو اسی طریقے کے ساتھ باہر جملوں کو جمع جملوں میں تبدیل کریں گے اگر آپ کو کہیں پر کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ گروپ میں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ڈائیری آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ